آپ نے فرماو what are these voices یہ آوادیں کیسی ہیں تو کہا کہ اللہ کے رسول لوگ حجور کی تابیر کر رہے ہیں این سے تابیر نہیں تابیر کا مطلب impregnate to impregnate یعنی عمل زیرگی کرنا یا impregnate کا مطلب ہوتا ہے کہ نرک حجور خجور کے زیرے کو مادہ خجور کے ساتھ ملا کر کے شجر کاری کرنا to impregnate یا to pollinate تو وہ pollinate کرتے تھے یا impregnate اس کو عربی میں تابیر کہتے وہ جو خجور وغیرہ لگاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا اس کو گابہ کرنا بھی بولتے تو کہہ رہے کہ اللہ کے رسول وہ pollinate کر رہے ہیں impregnate کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے مونس خجور اور مذکر خجور تو پھر عملے زیرے گی کرنا اس کو pollinate کرنا اگر یہ نبی کریں تب بھی خجور اچھی آئے گی یہ دیکھو نکتہ یہ ملا کہ یہ دنیاوی کام ہے یہ خجور کو pregnant کرنا impregnate کرنا یا نہ کرنا یہ دنیا کا کام ہے صاحب اکرام وہی کرتے تھے اس طریقے سے خجور لگاتے تھے آپ نے فرما اگر نہ کریں تو کیا فرق پڑتا ہے اس سالوہ تب بھی ٹھیک ہو جائے گی فصل اچھی آئے گی لسالوہ اب کیا کیا نبی کی بات مان کر انہوں نے اس سال تعبیر نہیں کی وہ حملے زیرے گی نہیں کیا انہیں impregnate نہیں کیا انہیں وہیسے ہی لگا دیا فصار شیسن پوری کی پوری خجور ردی آئی دیکھیں شیسنہ نے ردی خجور تو پوری کی پوری خجور ردی آئی اب سب کے سب آگے نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ اگر impregnate نہ کیا جائے تب بھی فصل اچھی آئے گی لسالوہ آپ نے کہا تھا فصل پوری تباہ ہو گئی اللہ کے رسول آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہم نے کیا لیکن فصل تباہ ہو گئی آپ نے ایک اصول بتایا اذا کان الشیئم من عمر دنیا فشانو کم بھی دنیا کا معاملہ ہے تو تم وہ دنیا بھی معاملہ مجھے زیادہ جائے شیئم من عمر دینکم معاملہ دین فیلیہ تو کہیں جانے کی ضرورتیں میری ہی طرف آنا ہے پتہ یہ چلا کہ معاملہ دو طریقے کا ہوتا ہے ایک دنیا دین کا معاملہ آیا ایک دنیا کا معاملہ آیا اب یہ دنیا کا معاملہ نبی نے جب بتایا تو کامیاب نہیں ہوا ہو اچھا ایک نکتہ یہ بھی ملن نبی عالم الغیب نہیں ہوتا اگر عالم الغیب آپ ہوتے تو کبھی بھی منع نہیں کرتے اس لیے کہ جان بوجھ کر کہ کوئی نبی کوئی نقصان نہیں کرتا کسی کا جی اس سے معلوم ہوا پوری کی پوری فضل تباہ ہوئے جب شکایت کی گئی فضل کرو جب دنیا کا معاملہ ہو تو تم اس کو کر ڈالو میری بات ماننے کی ضرورت نہیں اور اگر کوئی دین کا معاملہ آئے تو دین کے معاملے میں صرف میری ہی طرف لوٹنا ہے فیلیہ اور کہیں جانے کے لئے اس میں تقلید کرد ہے تقلید کرد کیسے کہ دین کا معاملہ آئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلا کی طرف پلٹو فلا کی طرف پلٹو فلا کی طرف پلٹو صرف آپ نے کہا فیلیہ میری ہی طرف پلٹتا ہے اس لئے کہ میں ہی رسول بنا کر بھیجا گا دوسرا کوئی رسول نہیں ہو سکتا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میری طرف اگر نہیں پلٹے گا کہیں جائے گا تو بیدات میں مقتلع ہو سکتے ہیں یہ فیلیہ آپ کی کا تو یہاں دین اور دنیا کا معاملہ ہے جسا جس کے اندر الگ کر دیا گیا ہے دنیا کا معاملہ تم اس سے زیادہ جانتے ہو لیکن دین کا اگر معاملہ آ جائے تو پھر میری پاس آنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا معاملہ جو دین میں نہیں ہے دین سے بتانلق ہے وہ اس کے اندر دین کے اندر ایجاد کرتا ہے تو یہ احداث کی دین ہے یہ ممنوع ہے دنیا تو معاملہ وہاں ترقی کریں نئی نئی چیزیں ایجاد کریں یہ بیدات نہیں ہے اس کو بیدات نہیں کہتے بیدات دین کے اندر مطلب ہے بیدات اگر دین کے اندر اس کی ممانعتی یہ مردود ہے اور عمل اگر ہو تب بھی کوئی ایجاد کر رہے ہو تو مدات ہے کوئی عمل بھی کر رہے ہیں جس پر رسول کی محرمہ ہو وہ بھی ریجیکٹڈ ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک اخبرتنی عائشة رضی اللہ تعالی انہا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من امل عملا لیسا علیہ امرنا فورد حضرت عائشة رضی اللہ تعالی انہا کی حدیث عمل کے بارے میں ایک احداث دین کے بارے میں اور یہ عمل کے بارے میں کتاب السلاة المسافرین میں کہ جو آدمی کوئی ایسا عمل کرے من امل عملا لیسا علیہ امرنا جس پر ہمارا حکم نہ ہو جس پر ہماری محر نہ ہو فہو رد جنتو مردی رہا چاہے وہ عقیدہ ہو چاہے عمل ہو کوئی بھی چیز ہو جس پر نبی کی محر نہ ہو جو نبی نے بتایا نہیں اور آدمی اس کو کر رہا ہے تو وہ بیدات ہے دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر کے چاہے وہ عقیدہ سے متعلق ہو یا عمل سے متعلق یا جو کوئی احداث کے دین پہلی روایت کے اندر جیو کتاب السل بخاری میں اور یہ روایت عمل سے متعلق من عامل عمل اور دونوں روایتیں حضرت عائشة رضی اللہ تعالی بیداتیوں کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے اگر بیدات دیکھے تو کیا کیا جائے ایک آدمی بیدات کر رہا ہے کیا کر رہا ہے ایوہ حدیث دیکھ لیں حدیث حدیث اس طرح معانا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی باثہ اللہ فی امت قبلی اللہ كان له من امته حواریون و اصحاب یاخذون بسنتی و یقتدون بیامریهم انہا تخلف من بعد خلوف یقولون ما لا يفعلون و یفعلون ما لا يومرون فمن جاہدهم بیدیف و مؤمن و من جاہدهم بیلسانی فو مؤمن و لیس وراء ذالک من الیمان حبت خردل رواہ مسلمی کتاب الیمان حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الیمان ملائے کتاب الیمان ملائنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہاں بیدات کا بیان ہوا ہے اس کا مطلب جو بیدات ایمان کا اینپوزیٹ ہے اس کا مطلب ایمان سے باہر ہے وہ چیز یعنی وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو بیدات کو اوپر عمل کر رہا ہو بیدات نکال لاؤ اس لئے امام مسلم رحمہ اللہ یہ حدیث جو بیدات سے مطلب ہے اس کو کتاب الیمان ملائے ترجمہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے مام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کچھ صحابہ ہوتے تھے حواری ہوتے تھے جو آپ کے اوپر ایمان لاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے ان حوارین کا جو نبی انبیاء جو پہلے گزرے ان کا کام کیا ہوتا تھا نبی کے ساتھیوں کا یا خوزون بسنتی نبی کی سنت کو اپنے اپنے نبیوں کی سنت کو مضبوطی صفحہ کرتے تھے وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ اور نبی جو حکم دیتا تھا اس کی اقتداء کرتے تھے مانتے تھے اس کو اس کے اوپر چلتے تھے اچھا تو یہ سلف تھے سلف تھے اب خلف آ رہے ہیں خلف خلف کی جس سلف گویا کہ یہاں سلف کا ذکر نہیں لیکن اپوزش سے معلوم ہوا اَلْأَشْيَعُ تَتَبَيَّنُ بِأَزْدَ دِهَا تو یہاں خلف کا ذکر ہے اس کا مطلب سلف کا ذکر ہے انڈر اسٹوڈ ہے وہاں موجود ہے وہ گویا اگر کوئی کئی سلف کہاں ہے سلف اس حدیث تو اس کے ذکر ہے انڈر اسٹوڈ ہے وہ تو سلف کیا کرتے تھے انبیاء اکرام کے ساتھی اور حواری یہ یا خدو نبی سنتی مضبوطی سے ان کی سنت کو پکڑتے تھے اس کی سنت کو اپنے نبی کی اور ویقتدو نبی امری جو بولتا تھا نبی اس پر کرتے تھے سمینہ تخلوف من بعدیم خلوف خلوف آئے پھر بعد میں سلف کے بعد خلف آئے یہ کیا کرتے تھے یہ نئی نئی چیزیں کرتے تھے ایسی بات کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے جن چیزوں کا حکم نہیں دیا جاتا تھا وہ کرتے تھے یہ یہ بیداد کرنے کا حکم نہیں دیا گئے وہ کرتے بیٹھ رہے ہیں جی وہ یہ فعلوں نہ پا لے گئے اب ان کے ساتھ کیا کرنا فَمَنْ جَهَدْهُمْ بِعْدِفَوْا مُمِنْ ان کے ساتھ جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو فَمَنْ جَهَدْهُمْ بِلِسَانِفَوْا مُمِنْ جو جہاد کرے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن زبان سے جہاد کرے وہ مومن اگر آدمی ایسا نہیں کرتا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِنْ تو سمجھو اس کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان نہیں تو کیا کرنا بیداد کو روک دینا آدمی اپنے اپنے موقف سے اپنے اپنے رسائی سے بیداد سے لڑنے کی کوشش کرے اور مٹانے کی کوشش کرے تقلیب یہ کوئی نبی کے دمانے میں نہیں تھی صحابہ کے دمانے میں نہیں تھی اس سلسلے میں ابن عبیل اعزہ ہیں کھانفی عالم ہیں جن کی شرح عقید واسطی ہے یہ شرح عقید تحاویہ امام تحاویہ کی جو کتاب ہے عقید تحاویہ اس کی شرح کیے انہوں نے ماتن جو ہے تحاویہ امام تحاویہ اور شعر اس کے ابن عبیل اعزہ ہیں اس کی بہت ساری عردی شروعات بھی آ گئی تو اور انہوں نے یہ جو ہدایہ ہے میں نے چاروں جلدے پڑھی ہیں ہدایہ اولائین ہدایہ اخرائین دیو بندیوں کے پڑھا ہوئے ہیں تو میں نے جو ہے چاروں جلدے پڑھی ہیں اس کی ہدایہ اولائین بھی ہدایہ اخرائین بھی چاروں جلدے میں نے پڑھی ہیں تو اس کے اوپر ان کی ایک تعلیق ہے انہی کی ابن عبیل اعزہ کی التنبیح الہدایہ ایسا تو انہوں نے جو ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تقلید دو طریقے کی ہوتی ہے ایسا ایک آدمی دیکھو بہت اچھا سمجھایا انہوں نے کہا ہے کہ ایک آدمی چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے میں اس امام کی تقلید کرتا ہوں لیکن کوئی مسئلہ ایسا آ جائے اور دیکھے کہ میرے امام سے زیادہ قوی اس آدمی کی دلیل ہے تو اپنے امام کی بات کو چھوڑے اس مسئلے کو لے لے دوسرے آدمی سے جس کے پاس اس مسئلے پر قوی دلیل ہے کہتے ہیں یہی تو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے بڑی اچھی بات کوئی آدمی اگر کسی امام کی تقلید کرتا ہے لیکن کوئی ایسی بات آگئی کوئی ایسا مسئلہ آگیا کہ اس کے امام کے علاوہ جس آدمی کے پاس وہ مسئلہ گیا ہے اور وہ اس سے قوی دلیل لگتا ہے اس کو چھوڑ کر کے اس کو مان لیتا ہے اپنے امام کو وہاں چھوڑ دیتا ہے احسن بات ہے اچھی بات ہے اچھا اس کے پر خلاف کوئی آدمی ایک ہی امام کو ایک امام کوئی مانتا تھا تقلید کرتا تھا لیکن دوسرے امام کی بات آگئی اور دیکھا کہ اس امام کی بات زیادہ قوی ہے اس کے پاس زیادہ قوی ہے تو اپنے امام کی بات کو چھوڑ کر کے اس امام کی بات کو لے لیتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا ہے لیکن ایک آدمی متاسب ہوتا ہے کسی ایک امام کے اوپر اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ دیگر احمد کے بعد دیگر لوگوں کے پاس اس مسئلے پر اور مضبوط دلائل موجود ہے لیکن وہ کہتا ہے میں اپنے امام کے مسئلک سے ایک انچ ہٹنے کے لئے تیار نہیں اس بارے میں امام تعاوی بولتے ہیں ظالن جاہلن ایسا آدمی گم رہا ہے اور جاہل ہے اور اس آدمی سے توبہ کرائی جائے اس آدمی سے توبہ کرائی جائے اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک اور نا قتلہ اسے مرد دیا جائے کیوں اس لئے کہ وہ کافر ہوگے بولتے ہیں اور اس کو سمجھا رہے کہ اگر کوئی آدمی اتنا متاسب ہو جائے اپنے امام کے اوپر کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی کہ میرے امام کی دلیل کمزور ہے موفق کمزور ہے دوسرے لوگوں کی دلیل مضبوط ہے اس کے اوپر دلائل اچھے ہیں اور پھر بھی ڈٹا رہتا ہے تو اس نے کیا کہ یہی تو کیا نا کہ اس نے اس امام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منزلے میں لاکر کھڑا کر دیا ہے یہی تو کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے اب یہ آدمی اس امام کو اس تحاوی رحمہ اللہ کے جو شعر ابن عقید تحاویہ کے انہوں نے یہ بات لکھی اور حقیقت پہ یہ ہے کہ بہت ہی شاندار بات ہے اچھا بار بار یہ سوال آتا ہے کہ ویداتی کے پیچھے نماز کا کیا معاملہ ہے ویداتی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے کی نہیں پڑھ سکتے اور وہ بخاری شریف کے ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں اور روایت میں یہ ایک قول ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو امام بخاری کی صحیح بخاری جب کھولیں گے کتاب الازان کونسے چپٹر کھول آپ نے کتاب الازان ازان کا چپٹر اس پر وہ ایک باب باندھ رہے وہ باب ہے اور اس کے تک ترجمت الباب لارہے تو باب کیا ہے باب امامت المفتون والمبتدعی یہ باب ہے باغی کا مفتون بانے فتنے میں مبتلا ہوا ہوا یعنی باغی اور دوسرے والمبتدعی یعنی وقت کے حاکم سے خروج کرنے والا باغی that is called مفتون تو باب امامت المفتون والمبتدعی بداتی کی امامت کیسی اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا باغی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا یہ باب باندھتے ہیں ترجمت الباب کیا لارہے ہیں قول الحسن حسن فرماتے ہیں وہ دیکھو یہ ترجمت الباب وہ تو باب ہے وہ باب امامت المفتون بخاری شریف سب سمجھو نہیں آتی جی 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 ترجمت الباب یہ فقاہت برا ہے حیرت انگیز ہے حیرت انگیز ہے جی تو باب باتیں باب امامت المفتون والمبتدعی یہ باب ہے باغی کی امامت کا اور بداتی کی امامت کا ترجمت الباب دے رہے ہیں نماز پڑھ لو اس کی بدات کا وبال اس کے سر ہے یہ دیکھو اس کی بدات کا وبال یعنی بداتی کے پیچھے نماز پڑھ لو اس کی بدات کا وبال اس کے سر ہے یہ ترجمت الباب ہے آپ اس کے بعد حدیث لا رہے ہیں اس کے تحت دیکھو اللہ کے کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب روئے زمین کے اوپر صحیح بخاری ہے اللہ جی باب دیکھو باب و امامت المفتونی والمبتد فر ترجمت الباب قال الحسن صل و علیہ بداتو فر حدیث لا رہے ہیں باب ترجمت الباب فر حدیث حدیث کیا لا رہا ہے اس کے تحت وہی حضرت نصیب مالک والی اسما و اپیر اپنے امیر کی اطاعت کرو اس کی بات سنو اگرچہ وہ حبشی ہی کی کیوں نہ ہو اور ایسا بدصورت حبشی جس کا سر کشمش کی طرح ہو اس کی بھی بات تمہیں ماننا ہے اس کی بھی بات ماننا ہے آپ نے کیا سمجھا کیا سمجھا آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ یہ بات ایسے حکمرہ کے تحت ہے جو جاہل آدمی ہے زیادہ پڑھا ہے یا نیا نیا ابھی اسلام لائے ہیں نیا نیا حکمرہ ہوا ظاہرے پڑھا لکھا نہیں ہے اور اس کو حکمرہ بنا دیا گیا خلیفہ بنا دیا گیا پڑھا لکھا نہیں ہے اب ظاہرے پڑھا لکھا نہیں ہے تو کبھی کبھی امامت میں بیدات ہی کر بیدات کا ارتکاب کر دے گا کہہ رہے یہ ٹھیک ہے معافو انو اس کے پیچھے نماز پڑھ لو اس کے پیچھے نماز پڑھ لو ابھی نیا نیا حکمرہ خروج کیسے کرو گے تم اس کے پیچھے تو اگر یہ کہیں بیدات کا ارتکاب کر دے رہا ہے تو چونکہ اطاعت اور سماعت کرنی ہے آپ کو لہٰذا اس کے پیچھے نماز پڑھ لو پڑھنے میں کوئی آگا ہے یہ حکمرہ کے بارے میں ہے اس کے خلاف خروج کرو گے تو انتشار پیدا ہوگا جی یہ مطلب ہو اس کا تو بات دیکھو پھر تم تو آپ کیا دیکھنا ہے باپ دیکھنا ہے باب امامت المفتونی والمبتر ترجمت الباب نماز پڑھ لو اس کے بارے میں ہے یہ حکمرہ کے بارے میں ہے وہ جو جاہل ہے نیا نیا حکمرہ بنا ہوا ہے ظاہر ہے اس سے شریعت کی زیادہ معلومات ہے نہیں جیسے تاتاری ہوتے تھے تاتاری اسلام لے آئے کوئی کیا معلومات تھی شریعت کی اب خروج کیسے کرو گے لہٰذا اس کو ابھی چھوڑ دو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو انتشار نہ کرو آج کل کے جو بیداتی ہیں آج کل کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا اس کے بارے میں وہ اصول حدیث جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑے گا کہ بیدات کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک بیدات مشرکہ ہے ایسا دیکھو کہ وہ شرک کرنے والی بیدات ہے وہ شرک کر رہا ہے قبروں پر سجدہ کر رہا ہے بغیرہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں یہ بیدات مشرکہ ہے شرک کرنا غیرولہ کے سامنے سجدہ کرنا بیدات مشرکہ اور ایک ہے بیدات مقفیرہ ایک ایسی بیدات ہے جو آدمی کو کافر بنا دیتی جیسے کہے کہ جیسے ابھی شیخ نے بھی بتایا بات چیزیں ایسی ان لوگوں کی کہ بلکل وہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں آدمی یہ کہے کہ نیچر ہی سب کچھ کر رہا ہے کوئی اس کائنات کا خالق نہیں ہے جو کچھ ہے وہ فطرت کر رہی ہے نیچر وہ نیچر کر رہا ہے اور فطرت کر رہی ہے اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے یہ بیدات مقفیرہ ہے اسی طریقے سے جیسے کوئی شیعہ جو ہے وہ حلول الہیت کے خائل ہیں کہ الہ یعنی معبود اللہ نعوذ باللہ کسی آدمی محلول کر جاتا ہے حضرت علی میں حلول کر گیا بات شیعوں کا عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ رکھنے والا یہ بیدات مقفیرہ کا کافر ہو گیا ہے تو ایک ہے بیدات مشرعہ کا آپ دیکھیں کہ قبروں پر صدق شرک کر رہا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا عقیدہ رکھ رہا ہے جو دین اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے جیسے یہ نیچر ہی سب کچھ کر رہا ہے اللہ تعالی حلول کر لیتا ہے بات صوفی ہے صوفیوں کی جو ایک پوری جماعت ہے وہ جیسے حلول کے قائل ہیں وہ لوگ تو ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ بیدات مقفیرہ ہے اور اگر بیدات مفسقہ آدمی کو فاسق بنا دے فاسق کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ لیکن دو شرط کے ساتھ ایسی بیدات جو فاسق بنا دے رہے ہیں آدمی کو دیکھا یہ جائے گا کہ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر دو چیزیں پائی جا رہے ہیں کی نہیں یہ اپنی بیدات کی طرف بلا رہا ہے دائیلہ بیداتی ہے اپنے اپنی بیدات کے لیے بلا رہا ہے اپنی بیدات کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے اور چلو دعوت نہیں دے رہا ہے لیکن ایسی باتیں کر رہا ہے ایسی چیزیں لے رہا ہے جسے اس کے بیدات کی تائید ہوتی ہو تو ایسے آدمی کے پیچھے یا ایسا آدمی بھی بیداتی ہے لہذا ایسے بیداتی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے اب آپ پورا دیکھ لو کس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے کس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے بلکل واضح ہو گیا مشرق اگر ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں بیدات مکفرہ کاغر مرتقب ہے کہ کفر نازم آ رہا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں اور بیدات مفاسقہ فاسق بنا دیا جا رہا ہے وہ کسی ایسی بیدات کے ذریعے جو اس کو فاسق بنا دے دیکھا جائے گا اپنی بیداد کی طرف دعوت دے رہے گا آؤ یہاں ملتا ہے یہ کیا ہوں کر رہے ہیں بابا کیا سب ملتا ہے تو دائی لا بیدادی ہے دائی الہ الشرک ہے لہذا اس کے پیچھے نمہ جائز نہیں اور ایسے لوگ جیسے ابن عبیلیز نے کہا کہ امام کے اوپر اس طریقے سے ڈٹا ہوا ہو اور اتنا متعصب ہو یا تاسب بواحدت بواحد معین کوئی معین ایک آدمی ہو اور اس کے اوپر اس طرح ڈٹا ہوا ہو اتنا متعصب ہو کہ اور دیگر امہ کے پاس دلائل کے دلائل موجود ہوں اس کو نامان کر کے اسی کو اوپر ڈٹا ہوا ہے جبکہ اسے معلوم ہے ان دلائل کے اندر ضعف ہے اگر اس کے اوپر ڈٹا رہتا تو اس نے اس امام کو نبی کے منزل میں کر دیا اگر اس طریقے کی تقلید موجود ہے تو اسے مقلدین کی پیچھے نماز جائز نہیں بیداتی کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا جی دلیل میرے پاس ہے دلیل دلیل یہ حدیث پڑھ حضرت امام ابی دعود رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب السلام کے اندر ہے ابو دعود شریف کے اندر ہوا یہ مجاہد کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا ایک مسجد میں گیا دیکھو ایک و سن دے رہا ہوں اس حدیث کے آئینے میں اس حدیث کے تناظر میں ابن عمر متبہ رسول اللہ اتنی اتباہ کی چاہت تھی ان کے اندر کہ نبی نے کہیں بیٹھ کر کہ اگر استنجا بھی فرمایا ہے تو استنجا نہ لگی ہو تو وہ بیٹھ جاتے تھے کہ نبی نے یہ بیٹھ کر استنجا کیا اللہ اکبر تب اللہ نے انہیں عزت دی بیداتی کیا کرتا ہے جو ہے نہیں دین میں وہ نکالنا ہے اتنی خطرناک بات ہے اب حضرت ابن عمر جیسے متبہ رسول ایک مسجد میں گئے اور جب پہنچے تو وہ جو موزن تھا اس نے تصویب کی اور راگی کو شک ہے کہ یہ نماز زہر کی تھی یا آسر کی تھی غالباً موزن جو تھا اس نے تصویب کی تصویب تے سے واو یہ بے ہم انہوں بابو پڑھے ہیں کیا پڑھے ہیں تو باز باز لوگ ہی پڑھے ہیں جی تو چونکہ ابود آوت کی حدیث ہے یہ تو اس وجہ سے میں نے انہوں نے المعبود کہا تو تصویب کا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب دو مطلب میں بتا رہا ہوں ایک مطلب تو یہ ہے کہ فجر کی ازعان میں جو حیاء الاسرہ حیاء الالفلاہ کے بات جو پڑھا جاتا ہے الصلاة الخیر من الند یہ جائز ہے درست یہ ثابت ہے نبی سے یہ تصویب اب اس نے کیا کیا زہر میں اور اصر میں زہر یا اصر میں تصویب کر دی الصلاة الخیر من النوم اگر ایسا بول دے رہا ہے زہر میں یا اصر میں تو یہ تصویب بیدات ہے اس لیے کہ اس کی اجازت صرف فجر کی نماز میں سمجھ جائے ہیں ایک تصویب کا مطلب تھی ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ موزن نے ازان دے دی اور ابھی دیکھ رہا ہے کہ لوگ جو ہے ادھر ادھر ہیں مجد میں آنے ہی رہے تو ازان دینے کے بعد موزن ابھی اقامت نہیں ہوئی ہے تو کہے قد قامت السلا قد قامت السلا تو یہ تصویب ہے یہ بیدات ہے یا باہر آدمی کرے ہوئے ہیں یا ابھی آنے الصلاة 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 جامعات تو یہ جو کلمات ہیں اگر وہ کہہ رہا ہے ازان و نماز کے درمیان تو یہ سب کی سب بیدات ہے اس کو تصویب بولتے ہیں آج دیکھو ازان سے پہلے ازان کے بعد کتنی چیزیں جو ہے لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں حضرت گاگا کر پڑتا ہے فجر کی نماز میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کبھی فجر کا وقت ہو گیا سوچو اب اتنا پریشان کرتا ہے وہ اب کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ازان دلوائی ہے کہ ایک دفعہ شاہی دربان سے اعلان ہو گیا جس کو آنا ہو آئے جس کو نہ آنا ہو بھار میں جائے اعلان ہو گیا سو اعلان اللہ کو محتاج سمجھ رکھا ہے کہ مجد میں لوگ آئے اس کی عبادت کریں ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حال تو یہ ہے کہ پوری کائنات اگر اس کی نافرمان ہو جائے تو اس کی عزت میں ذرہ برابر کمی ہونے والے نہیں یہ ہمارا رب ہے جس رب کو ہم مانتے ہیں جس کو اہلِ حدیث مانتا ہے جس کو سمجھ کر مانتا ہے جے اور پورے دنیا کا ذرہ ذرہ سارے انسان اس کے تابدار بن جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والے نہیں تم کس کو بلا رہے ہو ارے توا تیرا فائدہ ہے نہیں ہے سوتا رہے بھال میں جائے یہ فجر کا اب دیکھو گا رہا ہے دوسروں کو سنت نہیں پڑھنے دے رہا ہے اب یہ آدمی تصریف کر رہا ہے اللہ نے صلاحة صلاحة قطقامت الصلاح قطقامت الصلاح یا صلاحة جامعہ تم کچھ بھی بولائے تصریف کیا اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے وہ جو ساتھ میں تھے کہا خرج بنا اس مججد سے نکلو نماز نہیں پڑھنا ہے یہاں پہ اس مججد میں نماز نہیں پڑھنا ہے یہ بیدہ تھا دیکھو ایک معمولی بات ہے بظاہر ایسا نماز کے لئے لوگوں کو بلا رہا ہے ایسا کلمہ استعمال کا جو نبی کے دور میں نہیں تھا صاحبہ نے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا سمجھا ہی نہیں تھا کہ ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے ارے کہا خرج بنا تو بھی میرے ساتھ نکل خود تو نکل وہ یہ نہیں کہا کہ میں نکلنا کہا خرج بنا تو بھی میرے ساتھ نکل ہم سم نکلتے ہیں ایک ساتھ فَإِنَّحَادِ کیوں دلیل دی فَإِنَّحَادِ بِدَعَ اس لئے کہ بیداد کا ارتکاب کر رہا تو بیدادی کے مسجد میں بھی نماز نہیں ہوتی یہ معلوم ہوئے یہ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ بیدادی کے پیچھے تو چھوڑو اس مسجد کے انجل جسے بیداد کا ارتکاب ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے تیار نہیں جی یہ ہے بیداد کتی خوترناک چیز ہے آئیے حضرت بہت ہی پہری روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی صدیقِ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی میں نے یہ بات دیکھی کہ شرک اور بیداد یہ دونوں خطرناک چیز ہیں بہت خطرناک چیز اور جانتے ہیں انتہائی بنیادی حدیث ہیں یہ سب حضرت عائشہ سے مر گئی اللہ جتنی بھی بنیادی حدیث ہے سائے کی حدیث حضرت عائشہ سے مر گئی کی نبی کے سائے تھا حضرت عائشہ سے مر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے مر گ چکے ہیں آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آ گئی ہے حضرت عائشہ سے مر گئی آپ کے سائے تھا حضرت عائشہ سے مر گئی میرا پورا لیکچر ہے اس کے اوپر الحمدللہ اور نبی کو غائب کا علم نہیں تھا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سمرئی یہ کتی ختم ہے پڑھ دو حدیث ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے قالت من حدثت ان محمد رآ رب و فقد کذب وهو يقول لا تدر قرصہ و من حدثت انہو یعلم الغیب فقد کذب وهو يقول لا یعلم الغیب اللہ بخاری فی کتاب التوحید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے جو تم سے یہ کہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا چھوٹ بولتا ہے وہ اس لیے کہ استدلال میں لائی اتنا کہنا کافی تھا دلیل میں ہے اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی دنیا میں مرنے کے بعد جندت پر تو دیدار ہوگا اللہ جب دیدار کے بعد آتی ہے تو دل سے اچھلنے لگتا ہے کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھو کسی خوبصورت عورت کو دیکھو کسی خوبصورت سین کو دیکھو کسی خوبصورت بیلڈنگ کو دیکھو کسی خوبصورت چیز کو دیکھو تو کیسا اچھا لگتا ہے کسی خوبصورت وادی میں چلے جائیں وہ کہتے ہیں یہ جنت عیشہ ہے جنت جیسی ہے کشمیر ایسا نہیں بولنا چاہیے کیوں؟ جھوٹ ہے یہ اس لیے کہ جنت تم نے دیکھی نہیں تم کیسے کیسے جنت جیسی ہے تم نے جنت دیکھی ہے تصور بھی نہیں کر سکتے آنکھوں نے دیکھا نہیں کانوں نے سنا نہیں سننے اور دیکھنے کی بات تو چھوڑی ہے دل میں خیال بھی نہیں گزر آج جنت کیسی ہوگی یہ جنت ہے کہتے ہیں یہ جنت جیسی کہنا نہیں ہے غلط ہے کہنا جھوٹ بولتا ہے جنت دیکھینے تو جنت نشان کیسے جنت دیکھینے جنت نظیر کیسے ایک ساپ کہتے ہیں کشمیر کے بارے میں اگر فردوس بر روئے زمینست ہمینستو ہمینستو ہمینست اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو یہی ہے یہی ہے جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ اس نے جنت دیکھی نہیں جنت دیکھی نہیں اللہ تعالی نے جنت تیار کہا اللہ کوئی کونہ مل جائے وہ آدمی بوڑھا نہیں ہوگا کچھ کالے رہتے کچھ پیلے رہتے کچھ داڑی باڑی نہیں ہوتی جردن مردن ہوتے سب یہاں تو وہ پھیرتا رہتا ہے ریزر پھیرتا رہتا پھیرنے کی ضرورت نہیں ایسے ہی اس کو کر دیا جائے گا داڑی باڑی نہیں آتی بال خوبصورت رہیں گا پورا منظرگری نے جنت کا اور کپڑے بھی کس رن کے ہرے سیابن خوز رن ہرے اس لئے کہ جنت کے ہرے منظر سے وہ ٹیلی ہونے چاہیے نا منظر ہونے چاہیے ہاں جنت ہے پڑو قرآن میں جنت کیسی ہے تو کونسی روایت ہم نے ابھی پڑھی ہاں ہاں ایک روایت میں نے پڑھی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو بنیادی روایت ہی شرک اور بدات کے رات میں سب آپ سے مروی ہیں صدیت کے کائنات سے اللہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت اب دیکھتے ہیں روایت روایت اس طرح آجوری نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا جس آدمی نے کسی بداتی کی توقیر کی اس کو عزت دی تو اس نے اسلام کو گرا اسلام کی امارت گرانے پر اس کی مدد کی یعنی بداتی کی توقیر نہیں ہوتی دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی سخت بات لا رہی ہے نبی علیہ وسلم کے بداتی کے ساتھ کسی تعظیم کا معاملہ نہیں ہو کدھیں بداتیوں کے ہم لوگ تعظیم کرتے ہیں فقد آن آلہ حضم الاسلام یہ دیکھیں اس طریقے اور جہاں تک دنیاوی اثرات ہیں برے اس کے دیگیں چڑھتی ہیں کھرائی جاتا ہے اور وہ بھی غیر اللہ کے نامنصوب کے مال کا زیادہ مال زائے ہوتا ہے توبہ نصیب نہیں ہوتی مال زائے ہو جاتا ہے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے عمل خراب ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خیانت کا عظم لگاتا ہے اتنی ساری باتیں ہیں اس بیداد کی ایجاد میں کہ آپ اگر بیداد کی حقیقت کو اور اس کے برے اثارات اور برے سمرات کو اگر سمجھ لیں تو کوئی آدمی بھول کر کے بیداد کے قریب بھی نہیں جائے گا اتنی خطرناک چیز ہے تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے ہمیں ڈرائیا ہے اسی طریقے سے ہمیں بیداد سے بھی ڈرائیا ہے ہر خطبے کے اندر کوئی خطبہ ایسا سے ندر آیا تو یہ بیداد کے اوپر چند چیزیں تھیں اچھا اس کے اثارات بھی کیا ہوتے ہیں ابھی میں نے کہا نہیں ایک استدلال پر ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں جو اتبا ہے وہ اتدہ نہیں ہے جو اتدہ ہے وہ اتبا ہے جو رسول سے ثابت نہیں ہے وہ بیداد ہے اب چلیے ایک حدیث پڑھ دیتے بات کو ختم کرتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وعن ابن عباس رسی اللہ تعالی عنہما قال طلق رکانت ابن عبدیزید اخو بني المتلیب امرأتا ثلاثا فحزنا عليها حزنا شدید قال فسعاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے طلقنا قال طلقتا ثلاثا قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلک واحدة فرجائن شد قال فرجائها فکان ابن عباس رسی اللہ تعالی انہما یرا موسیقی یہ روایت پوری پڑھ دی جئی اور یہ روایت صحیح ہے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ رکانہ ابن عبدیزید تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی اور پھر بڑے غمگین ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس آئے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی ہے آپ نے پھر کلیر کیا فسالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین طلاق دی ہے ایک مجلس میں خوارنام ایک مجلس میں تین طلاق دی ہے قال فین نمہ یہ تلقبہ ہے دیتا ہوں یہ ایک ہی طلاق دی ہے فرجہ انشید چاہے تو لوٹا لے قال فرجہ اس نے رجوع کر لیا یہ دیکھیں رجوع کر لیا یہاں تین طلاق کے بعد کیا کیا ہوتا ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں باقی ہے مفتی صاحب خود اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے خرچہ نہیں لگے گا پچیس تیسے دار پر میں ہی کر دیتا ہوں حلالہ کر دیتا ہوں یہ حلالہ مورا وجہ ہے یہ حلالہ نہیں ہے بلکہ زینہ ہے یہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ اگر کوئی دیتا ہے حضرت عمر کی توہین کرتا ہے اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس طریقے کا حلالہ کرنا ہے انہوں نے بس ایک پابندی لگا دی تھی کہ اگر تین طلاق کسرے سے لوگ دینے لگے اب اس حولت کو کہ یہ قریب نہ جائے ہوگی اطلاق اب یہ کہنا کہ وہ حلالہ کرواتے تھے پھر اس کے بعد اس کے لئے جائز کر دیتے ہیں یہ نہیں بات ہے یہ یہ ثابت نہیں ہے یہ یہ تو زینہ ہیں تو یہ تمام کی تمام میں جو چیزیں جو اتبا نہیں ہوں سب بیداد کے زمرے میں آتی ہیں تقلید ہو چاہیے یہ ساری چیزوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بیداد کے برے اثرات سے محفوظ رکھیں وآخر دوانا الحمدلہ تقلید ہو چاہیے حضرات کے ہامی حبیاء حضر شیخ حافظ عزم قسمی حفظ اللہ سے